کر دوستو جہن بندے ماترم دوستو سواگت آپ سبھی کا دوستو آز ہم آپ کو بتانے والے ہیں موڈی جی اور ان کی پتنی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جس سے آپ سائد زانتے ہوں گے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریں دوستو جیسا کہ آپ سبھی زانتے ہیں کہ موڈی جی نے کہیں سال ہوگے اپنا گر اور پریوار چھوڑے ہوئے اسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ موڈی جی کی جو سادھی ہیں وہ لگ بگ حج کے بائیس یا تیز سال کی عمر میں تھے تب حج کے ان کی سادھی ہو گئی تھی وہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جب موڈی جی بائیس تیز سال کی عمر میں تھے تب ان کی پتنی یعنی جسودہ بین کے عمر تھی جو سترہ سال تھی حالانکہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ موڈی جی ہے جو کہ چار بار حج کے گجرات کے موکھے منتری رہ چکے تھے اور اسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ وہ دوبارہ حج کے پردان منتری بن چکے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ وہ لگاتار حج کے دیس کی سیوہ کرتے زارے ہیں اسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ موڈی جی جب سادھی ہوئے تو لگ لگ بگ حج کے تین سال تک حج کے ان کی سادھی چلی تھی اور اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ ان کی پتنی نے بتا ہے کہ کالی تین سال میں حج کے ان کا صرف تین مہینے کا ساتھ رہا تھا اسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ پھر موڈی جی ہے جو کہ سنگ کے کارے کرم میں چلے گئے تھے اور پھر دیرے دیرے اور موڈی اور جسودہ بہن کے بیچ ہے جو کہ دوریاں بڑھنے لگی تھی آپ کو بتا دیں کہ ایک سوال میں پوچھی گئے جسودہ بہن سے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ کیا کبھی موڈی جی سے ان کا زگڑا ہوا تو موڈی جی کی پتنی نے بتایا کہ ہمارا کبھی بھی زگڑا نہیں ہوا تھا اسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ موڈی جی سنگ کے کارے کرم میں چلے گئے تھے اور موڈی جی کی جو پتنی ہے وہ اپنے مائکے یعنی پیر چلے گئے تھے دوستو آپ کو بتا دیں کہ موڈی جی ہے جو کہ ان کا سروع سے یہ ویچار رائے کی وہ راج نیتک میں آکر ہے جو کہ اپنے دیس کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ موڈی جی چار بار گجرات کے مکھے منتری رہنے کے بعد دوبارہ وہ پردان منتری پت کے سفت لے چکے ہیں ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ موڈی جی کی پتنی نے بھی کہیں بار بتائی کہ یدی ان کے پتی پردان منتری بنتے تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوگی دوستو آپ کو بتا دیں کہ موڈی جی دوبارہ پردان منتری بن چکے ہیں اور لگاتار وہ دیش کی سیوہ کرتے سارے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں موڈی جی کے پردان منتری دوبارہ بننے کے بعد قسمی سے دارہ تین سو ستر کا معاملہ بھی کافی پرانا تھا لیکن دوستو موڈی جی پردان منتری دوبارہ بننے کے بعد وہ قسمی سے دارہ تین سو ستر وہ پیٹی سے بھی آٹھا دی گئی ہے وہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی یہ بھی جانتے ہیں کہ رام مدر کا مدہ بھی کہیں سالوں سے کورٹ میں اٹکا ہوا پڑا تھا لیکن موڈی جی دوبارہ ستہ میں آنے کے بعد وہ بھی سلج گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سمیں ہے جو کہ BGP دیش کی سب سے بڑی پارٹی ابری ہیں وہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ جب سے موڈی جی نے پردان منتری پت کی کماند سبالی ہے تب سے ہے جو کہ BGP نے کہیں راجعوں میں اپنی زید حاصل کی اور کہیں راجعوں میں اپنی سرکار بنائی ہیں حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی نے دونوں بار ہے جو کہ پردان منتری پت بنے ہیں تب اجگے انہوں نے پھل بہومت کے ساتھ اجگے ستھا میں واپسی کہتی حالانکہ اب آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کو جب بھی سمیہ ملتا ہے تو حالانکہ اجگے اپنی ماتا جی اور ان کے پریوار والوں سے ملاقات کرنے ضرور زیادہ ہیں ایسے میں دوسروں کو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی جو پتنی ہے وہ آج پہ اجگے خود کے دم پر اجگے اتنا کارے کر کے اپنا گزارہ کرتی ہے نہ کہ موڈی جی سے کسی طرح کی امید رکھتی ہے وہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی نے بھی کہیں بار کہے کہ ان کے لیے تو سوا سو کروڑ دیس واسی ان کے لیے ان کا گھر اور پریوار ہیں اور لگاتار ہے جی کہ وہ دیس کی سیوہ کرتے سارے ہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی جو پتنی ہے جسودہ بین کے ان کے دوسری سادھی کو لے کر پوچھے گئے سوال میں موڈی جی کی پتنی نے بتا ہے کہ سوال پر جسودہ بین نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی دوسری سادھی کرنے کے بارے میں سوچا ہے آپ کو بتاتے کہ سادھی نئے کرنا چاہتی تھی میرا دل ہمیسا جگہ سامنے کے لئے تیار تھا اور سسرال والے میرے ساتھ اچھا ویوار کرتے تھے دوستو آپ کو بتاتے کہ میں نے پھر بھی اپنی پڑھائی شروع کی جس میں میرے پتہ اور میرے بھائی نے کافی مدد کی کیا آپ کانونی روپ سے ابھی بھی موڈی کو اپنا پتی مانتی اس سوال پر انہوں نے کہا ہے کہ ہر بار جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو کبھی کبھی وہاں میرا بھی ذکر ہوتا ہے یہ دی میں ان کی پتنی نہیں ہوتی تو آپ بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ موڈی جی کے پاس آس پاس جائے گے اس پر اس پرسن پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم دونوں کا آس پاس میں کوئی سمپرک نہیں رہا اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے کبھی کول کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی کہاں رہوں گے اس سے میرا ارادہ ہے کہ نقصان پہنچانے کا نہیں تھا آپ کو بتا دیں کہ کیول اتنا ہی چاہتی ہوں کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں ان میں آگے میں بڑھوں اور پتا چلا کہ وہ ایک دن دیش کے پردان منتری ضرور بنیں گے دوستو آپ کو بتا دیں کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سیئر ضرور کریں اور آپ میں اپنی کمینڈ بکس میں اپنی رائے کمینڈ کر کے ضرور بتائیں تب تک کے لئے نمسکار دوستو جہنواندے مارک موسیقا